اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ مومن کی فراسے سے جرو کیونکہ وہ اللہ کی نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو یہ اولیاء اللہ کوئی شان حاصل ہوتی ہے تو اسی طرح کا واقعہ حضر شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مفتی آدم ہند حضرت مولانا مفتی محمود الحسد صاحب کاندلوی گنگوی قدیس سیرو یہ نقل کرتے ہیں اور محمود الحسد صاحب جو یہ خلیفہ ہیں حضر شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ کے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب حج کر کے آئے حج کر کے آئے اور انہوں نے ایک طباق جو ہے نہ وہ خجوروں کا لے کے آئے اور حضر شیخ ذکریہ مولانا محمود زکریہ کاندلوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا کہ جی میں حج سے آیا ہوں اور یہ مدینہ سے خجورے لائے ہوں تو حضر فرمایا کہ بھئی ہمارے پاس تو مدینہ طیبہ سے براہ راز خجورے آتی رہتی ہیں تو میں ایسا کرو ان لوگوں کو بانٹو جن لوگوں کے ہاں یہ تبرک پہنچتا نہیں ہے باقی یہ ہے کہ میں اس میں سے تھوڑا سا تبرک لے لیتا ہوں اس میں سے تین خجوریں حضر شیخ نے اٹھا لی اٹھا لی اور باقی کہا یہ طباق جو ہے اہل محلہ میں بہت سے غربہ ہیں ہندوستان میں جن کو مدینہ کی خجوریں ملتی ہیں ان کو بانٹ دو اب وہ اس نے جیسے یہ بات سنی تو چیرے اس کے شرمندگی سی آگئی اور نگاہیں اس کے جھگ گئیں اور طباق اٹھایا اور باہر کی طرح چلا گیا اور عزارہ خدا رونے لگا تو حضر مفتی محمود الحسن صاحب فرماتے کہ میں بھی اس کی پیچھے پیچھے گیا میں نے کہا بھائی خیریت ہے کہ تم روتے کیوں کہا کہ بس جیسے حضر شیخ نے یہ آج تین خجوریں چننی ہیں اسی طریقے سے کل روز قیامت بھی ہر ساتھ ہوگا کہتا کیوں ہوا کیا کہتا سچی بات یہ ہے کہ یہ تین جو خجوریں حضر شیخ نے لے لی تھی یہی مدینہ کی تھی باقی تو مدینہ کی ہے ہی نہیں کیونکہ میں تھوڑی لائے تو میں نے باقی بھی کٹھی کر کے ساتھ رکھ دی کہ چلو مدینہ کی سمجھ کے تبرک بڑھ جائے گا وہ یہی سے میں نے لی اصل میں وہ تین لے لی ہونا وہی مدینہ کی تھی باقی تو مدینہ کی تھی نہیں تو میں رو اس بات پر رہا ہوں کہ جیسے یہاں حضرتیں وہاں سے تین چن لیں ایسے کل روز قیامت میں اللہ تبارک وطالعہ اپنے محبوب بندوں کو چن لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا شرف قبول بخشے گا اور ہم سارے کے سارے ایسے رہ جائیں گے تو وہ تصور مجھے آ گیا اس پر میں رو رہا ہوں تو حقیقت یہی ہے کہ آج دنیا کے اندر جیسے لوگ چھن چھن کے عبادتوں کے لیے آتے ہیں نا یعنی پانچ وقت کی نماز کے لیے ہر آدمی مسئل میں نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہر بندہ روزے کے لیے دوڑتا ہر بندہ تلاوت نہیں کرتا بلکہ یوں سمجھے کہ جیسے چلنی میں چھانتے ہیں نا تو اللہ میں وہ چھن چھن کے بعض لوگوں بھیجتے جو وہاں جاتے ہیں اور باقی کشرا رہ جاتا ہے تو کل روزے قیامت میں بھی اللہ تبارک وطال اسی طریقے سے وہ چن چن کے لوگوں کو جنتوں میں داخل کریں گے اور جو آج اللہ کا خیال نہیں کریں گے تو کل اللہ ان کا بھی خیال نہیں کریں گے کتنی بڑی بات ہے اسے قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ جو دنیا کے اندر رہا وہ آخرت میں بھی اندری ہوگا دنیا میں اسے بصیرت کے ہاں سے ہمیں پچانا نہیں ہے تو آخرت میں بھی اندہ ہوگا جیسے دنیا میں اس نے ہمیں بھلا دیا تھا ہم وہاں اس کو بھلا دیں گے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج اگر ہم جو ہے وہ اللہ تبارک وطالہ کے کاموں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کو چن چن کے کرتے رہیں تو انشاءالہ کل کو اللہ ہمیں بھی چن چن کے جنت میں داخل کریں گے سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہے اور یہ چیزیں ہمیں مطلب اتنی بتائی گئی ہیں آپ تو عرصے دراز سے یہ چیزیں اور آسان کر کے بتا رہے ہیں بلکل آسان طریقہ ہے جنت میں جانا تو بڑا آسان ہے اگر ہم اپنے آسان خطا نہ ہونے دیں تو بہت آسان بات ہے موسیقی